اوکے سو ہلو اور ویلکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیڈ سے سواگت انرویڈ ایک چینل پر اور فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں پر بات کریں گے سامسنگ کے گلیکسی اے ففٹی کے بارے میں سو ایج یو نو سامسنگ کے گلیکسی اے ففٹی کو ریسنٹلی یہاں پر سامسنگ نے انڈرویڈ 11 بیز ون یو آئے 3.1 کا جو آپ ڈیٹ ہے وہ پروائیٹ کرایا تھا اور میں آپ کو بتاتا چلو کہ سامسنگ کا جو گلیکسی اے ففٹی ہے سامسنگ اس سمارٹ فون کے اندر جو انڈرویڈ 12 کا اپ ڈیٹ ہے وہ شاید ہی ریلیس کرے بکوز یہاں پر نہیں تو اوفیشلی یہ کنفرم ہوئے کہ اس کو اپ ڈیٹ نہیں ملنے اگر آئی اوفیشلی یہ کنفرم ہوئے کہ اس کو اپ ڈیٹ ملے گا اور ایسا اس لیے ہے بکوز اس سمارٹ فون کے اندر اس سمارٹ فون کے اندرویڈ پائی پر ریلیس کیا گیا تھا یہاں پر انڈرویڈ 10 اس کا فرسٹ میجور سبگیٹ تھا یہاں پر ونیو آئی ون ہمیں دیکھنے کو ملا تھا یا یا یکیس ونیو آئی 2 ونیو آئی 3 ہمیں انڈرویڈ 11 کے ساتھ میں دیکھنے کو ملا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلو کہ ونیو آئی 3.1 کے اندر اس ڈیوائیس کے اندر کچھ ایسی پروبلم سے جو کافی زیادہ مطلب سب سے پہلی چیز یہاں پر اس ڈیوائیس کے جو بیٹری بیگپ ہے اس پر کافی گندہ ایفیکٹ پڑا ہے اور اپٹیمائزیشن بلکل ختم کر دی گئی ہے یہاں پر نہیں تو میں پرفومنس دیکھنے کو مل لیا نہیں بیٹری دیکھنے کو مل لیا اگر پرفومنس کم دیکھنے کو ملتی بٹ اگر بیٹری بیگپ زیادہ بیٹا دیکھنے کو ملتا تو سمجھ میں آتا کہ بھی پرفومنس کو کامپرومیس کر کے سامسنگ نے بیٹری بیگپ کو انپروف کیا ہے بٹ یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر کمپلیٹلی ڈیفرینڈ طریقے سے سامسنگ نے اس کے سوفٹر کو آپٹمائز کرا ہے یہاں پر نہ ہی تو پرفومنس مل پاتی ہے نہیں ہمیں جو ہے یہاں پر اس ڈیوائیس کے اندر اچھا بیٹری بیگپ دیکھنے کو مل پاتا ہے ساتھ ساتھ اس سمارٹ فون کا جو یوزر انٹرفیس ہے وہ بھی کافی زیادہ مطلب بھگی ہے اور جو یوزر ایکسپریئنسے وہ کافی زیادہ خراب کرتا ہے اتنا ہی نہیں اس ڈیوائیس کے اندر آپ کو جگے جگے کافی زیادہ اور گندے طریقے سے فرائمڈروف دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ نیٹ کنیکٹیوٹی کے ساتھ یوز کرتے ہونا اپنے اس سمارٹ فون کو تو پھر بہت زیادہ فرائمڈروف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یوزر انٹرفیس کے اندر کئی بار تو یہ سمارٹ فون فریز بھی ہو جاتا ہے جبکہ میں نے اس سمارٹ فون کا در کافی کم اپلیکیشنز کو اسٹال کے ہوا ہے حال ہے کہ سامسنگ کا جو گلیکسی اے 50 اے سامسنگ نے اس کے اندر ون یو ایف ایس 2.1 کی انٹرللہ سٹوریج use کری ہے جو کہ ہائی سپیڈ انٹرللہ سٹوریج ہے بات سٹل یہاں پر پتہ نہیں کیا چیز ہے بات یہاں پر جو اپٹمائزیشن ہے اتنی بیٹر طریقے سے نہیں کی ہوئی ہے بکوز جو ون یو ایف ایس 2.1 سٹوریج ہے وہ کافی ہائی سپیڈ ہے فلاکشب سٹوریج ہوتی تھی پہلے بکوز 2019 سے پہلے کی جتے بھی سمارٹ فون سے سب کے اندر تو یو ایف ایس 2.1 ہی use کی جاتی تھی اب تو بات مہیں یہ یو ایس 3 اور 3.1 اور ایس تنگ اب تو 3.2 بھی چل لی ہے تو یہ چیز بات مہیں یہ ہے باقی جو یو ایف ایس 2.1 کی انٹرللہ سٹوریج ہے بھی کافی زیادہ فاسٹ ہے یہاں پر پندرہ سولہ یا اٹھارہ ہزار کے موبائل مہونا کافی اچھی بہات ہو جاتی ہے یہاں پر سیمسنگ نے ایس 2.1 ہی سیمسنگ نے اپنے ایف 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 تی ون کا اندر بھی use کی گئی ہے بات وہاں پر ہمیں کافی بیٹر اپٹمایزیشن دیکھنے کو ملی آتی ہے سیمسنگ کے جو گلیکسی اے ایف ایف ایس کے اندر سیمسنگ نے بہت زیادہ گھٹیاں تریگے اپٹمایزیشن کی ہوئی ہے یہاں پر یہ چیز کو سولف کرنے کے لیے سامسنگ 1UI 3.5 لگر کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ سامسنگ کے گلکسی ایف ایفٹی کے اوپر کافی ٹائم سے ٹیسٹنگ چلی ہے یہاں پر ریسنٹلی ایک ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ اس ڈیٹ کے آسپاس سامسنگ جو 1UI 3.5 کو اپ ڈیٹے وہ شارت سے ریلیس کر دے اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکس منت یعنی کہ جولائی کے دس تاریخ کے آسپاس ہمیں جو 1UI 3.1 سامسنگ کے ملے گی جو پافومنس ہے وہ ہمیں بیٹر تیکھنے کو ملے گی اس کمبیر تو وٹ وی ہے ان 1UI 3.1 ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو یوزر انٹر فیس اس کو کافی بیٹر طریقے سے اپٹمائز کیا جائے گا 1UI 3.5 میں ملنے والا سب سے مہجر جو فیچر ہے وہ ہے کہ ہمارے جو گود لک اپسوٹ ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹرا اور فیچرز کو انکلویڈ کر دے جائے گا جب 1UI 3.1 کے اندر ہی ورک کریں گے اس چیز کے لئے میں کافی ساتھ ایکسٹر دیکھنے کے لئے کہ 1UI 3.1 کے اندر سامسنگ کونس جو گود لک کے فیچر لے گر گاتا ہے بکوز اولیڈی کافی کچھ یہ گود لک اپسوٹ کے اندر دیکھتے ہیں سامسنگ کپ تلک اپنے اے فیفٹی کو اوفیشلی 1UI 3.5 کا اندرویڈ 11 بیٹھ جو اپدیٹ وہ پروائیڈ کراتا ہے یہی تا آج کس ویڈیو میں ہے ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند ایک ویڈیو سے لگتی ہے لائک کر دینا شیئے کر دینا چینل پر نیو تو بھائی سبسکرائب کر دینا مل تو آپ سے کی سیلسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں see you in my next ویڈیو signing out